بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکنیکل جوبز انفو ون بائنٹ زیرون خوش آمدید اسلام علیکم سندھ پولیس دپارٹمنٹ میں ایسٹیس ٹیسٹنگ سرویس کے طرح بھائی سال دوہزار چوبیس کی برتیاں ہو رہی ہیں اور بھائی اس سوالے سے ایسٹیس ٹیسٹنگ سرویس اپنی پولیسیاں بھی ساتھ ساتھ تبدیل کرتی جا رہی ہے بھائی پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر جو پولیسی تبدیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پہلے ریٹن پہلے لے لیا جاتا تھا فیزیکل بعد میں لیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ فیزیکل پہلے لیا جا رہا ہے اور ریٹن بعد میں اسی کے ساتھ ریٹن ٹیسٹ کے اندر جو سیکشن ہوتے ہیں جنڈرل اوئرنیس مختلف مطلب جو کرائٹیریا سیٹ کیا جاتا ہے اب اس کا پیٹرن بھی تبدیل کیا جا چکا ہے پولیسی میں تبدیلی آگئی ہے اس حوالے سے مکمل معلومات بتاؤں گا مکمل جو ہے آپ کو سمجھاؤں گا ویڈیو پوری دیکھیں گے تو جو نوجوان بڑھتیوں کے پروسیس میں شامل ہے ان کو فائدہ ہو وہ اپنی تیاری صحیح طریقے سے کر سکیں گے تفصیلات کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کرنا ہے سبسکرائب نوٹیفیکیشن کو کر لینا ہے ان تک ہے آپ لوگوں کے تک چینل کے طرح وقتن فوقتن پروسیس کے والے سے جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آتی جائیں آپ لوگوں تک بہت آنی پہنچ سکے بھئی ریٹن ٹیس میں جو پولیسی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اب آپ کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح سے لیے جائے گا اور جو ہے اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو بھئی اس بار ریٹن ٹیسٹ کی تیاری آپ لوگوں کو اس طرح سے کرنی ہوگی جو میں آپ کو بتاؤں گا دکھاتے ہوئے سمجھاؤں گا بھی تو بھئی ہم چلتے ہیں اب ریٹن ٹیسٹ کے پیپر پیٹرین کی طرف مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں کی سکرین پر جو ہے یہ آ رہے ہیں سکھر آئی بی اے ٹیسٹنگ سرویس ٹھیک ہے میرے ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹیکنولوجی ٹھیک ہے کرائٹیریہ فور ڈا ریٹن ٹیسٹ فور ڈا پوسٹ او پولیس کانسٹیبل بی پی اے سیون پولیس ریپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سینڈ ٹھیک ہے گورنمنٹ آف سینڈ جس کا پولیس کانسٹیبل کا جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا اس کا جو ایک کرائٹیریہ یہاں پہ جاری کیا گیا ہے سال دوہزار چوبیت کا آپ گوھر سے سمجھنی ہے گوھر سے سمجھنی والی چیزیں ہیں سمجھیں گے تو چیز سمجھ میں آئے گی اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا اب آپ نے زیادہ زیادہ کون سے پورشن پہ توجہ دینی ہوگی یہاں پہ دیکھیں بھائی پولیس کانسٹیبل لیول میٹریکولیشن ٹھیک ہے دس پرسن جو ایم سی کیوز آئیں گے وہ انگلیش پورشن میں آئیں گے اسی کے ساتھ ساتھ مدر ٹنگ سندھی اور اردو ایم سی کیوز بیس پرسن جو ہے بیس کوئسٹن جو ہے تقریباً وہ یہاں سے آئیں گے اس کے بعد بیس پرسن جو ہے ایم سی کیوز میتھا میٹریکس کے آئیں گے جنرل آورنس کے ایم سی کیوز ٹوینٹی آئیں گے اور اسی کے ساتھ ریزننگ اپٹیٹیوڈ ایم سی کیوز جو آئیں گے وہ آئیں گے تھارٹی پرسن تو بھائی پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنرل آورنس کے سب سے زیادہ جو ہے نمبر رکھے جاتے تھے جو نوجوان جنرل آورنس کو جنرل آورنس میں اچھے نمبر لے لیتا تھا اور تھوڑے تھوڑے نمبر مختلی پورشن میں سے لے لیتا تھا تو کوالیفائے ہو جاتا تھا لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے اس دفعہ جو ہے ریزننگ اپٹیٹیوڈ میں سب سے زیادہ نمبر رکھے گئے تھارٹی پرسن مطلب کہ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جن نوجوانوں کی میتھا میٹکس میتھا میٹکس اچھی ہوگی اور وہ ریزننگ اپٹیٹیوڈ کے تھارٹی پرسن جو کوئسٹنز ہوں گے اس پہ توجہ دیں گے تو وہ نوجوان اچھے نمبروں سے کوالیفائے ہو جائیں گے مطلب مثال کے طور پر ریزننگ اپٹیٹیوڈ میں کچھ نمبر اچھے لے لیتے ہیں جنرل آورنس میں اور میتھا میٹکس میں تو بھئی آپ لوگوں کے جو ہے تقریبا تقریبا جو ہے اچھے چانس بن جائیں گے اور اچھے نمبر بن جائیں گے تو آپ زیادہ توجہ کس پہ دینی ہے بھئی زیادہ توجہ آپ نے ریزننگ اپٹیٹیوڈ میتھا میٹکس پہ دینی ہے جنرل آورنس اور انگلیش اور ادھر میں تو آپ توجہ دیتے ہیں لیکن اس میں توجہ دینی ضروری ہوگی تاکہ آپ اچھے سے اچھے نمبروں میں کوالیفائے ہو تو بھئی یہاں بھی آپ کو پیٹرن دکھا دیا گیا ہے کرائیٹیریا چینج ہو چکا ہے اب اس کرائیٹیریا بھی آپ کا پیپر آئے گا تو جو نوجوان فیزیکلی کوالیفائے ہو چکے اپنے ریٹن ٹیس کی تیاری شروع کر دیں اللہ بھگ آپ کو ریٹن میں بھی کامیابی دے چینل پر اکنی نظر مدینی انفرمیشن نیو معلومات کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ